نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا مسجد نبوی شریف اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت اباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤ مدینہ فرمایا آپ وہاں ٹھہریے اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ حجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینہ کے طرف آنے وہ خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن نمبل میں ملے گی آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا تو جمعہ والا دن بعض کتابوں میں آتا ہے جمعہ کا دن تھا حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے اوپر کوئی مرغہ بھی زبا کیا ہوا تھا اور پانی بھی چال رہا تھا تو پرنالہ گلی میں تھا اور پانی حضرت عمر پہ گرا آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا پہی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ اکھیڑ دیا سیگر صلاح فاروق اعظم نے نماز پڑھائی نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالی کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا جناب عمر نے وجہ بیان کی فرمایا وہ چینٹے پڑھتے تھے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی معقول وجہ اکھیڑ دیا حضرت عباس کہنے لگے بلکل ٹھیک ہے میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے حضرت عمر نے کہا کہیے تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا میرے کندوں پہ خود سوار ہو کہ اپنے دست مبارک سے کپڑے پر چیٹے پڑے ہیں نا بہت ہے تو موجود ہے نا اب حضرت عمر نے اس پر کیا تفسرہ کیا تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں کوئی تفسرہ نہیں تم کہتو کبھی تعمیر کے نام پر کبھی فلان چیز کے نام پر کبھی فلان چیز کے نام پر حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا اتنے لفظیں ختم ہو گئی ساری وجوہ حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے آسو نکل آئے آنکھوں سے کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ و کھیڑا ہے آپ اس طرح کریں اب آپ میرے کندوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گور کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے